اسلام علیکم ایویون ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں بورڈ کلاسز کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک خوشخبری ہے انٹر بورڈ کمیٹی چیئرمنٹس کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایڈوکیشنل اور جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے تلیمی بورڈز میں زمنی امتحانات ختم کر کے سال میں دو دفعہ سالانہ امتحانات منقض کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کچھ سٹیوڈنٹس کو سمجھ آگئی ہوگی کچھ لوگوں کو جو ہے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہوگی میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں آپ نے سٹارٹ سے ویڈیو کو اند تک پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کی تمام کوئسٹن جو ہے وہ کلیر ہو سکیں ڈیگر سٹیوڈنٹس ہر سال ہزاروں بچے مختلف وجوہات کی وجہ سے داخلہ نہیں بجواب آتے تھے اور ان کو زمنی امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی ظاہری بات ہے کوئی اینویل ایکزیم دے گا اس میں اس کی سپلی آئے گی پھر ہی وہ سپلیمنٹری ایکزیم کے اندر اپیر ہوگا تو اس لیے فرسٹ اینویل میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ اڈمیشن نہیں بجواب آتے تھے کوئی مجبوری تھی یا کوئی تیاری نہیں تھی ٹھیک ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ زمنی امتحانات میں شرکت نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بچوں کا سال زائع ہو جاتا تھا طلبہ مکمل مزامین کے ساتھ ساتھ منتخی مزامین کے ساتھ بھی اب جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے میٹرک اور انٹر سال دوم کا طالب علم ہی زمنی امتحانات میں شرکت کر سکتا ہے اس سلسلے میں ایک سندھ جو ہے وہ ٹیکنیکل بورڈ کراچی کیپی کے بورڈ کے سربراہ شوکت حیات کی زیرے صدارت منعقید ہوا جس میں سندھ سمیت چاروں صوبوں کے تعلیمی بورڈ کے ہر صوبے کے نمائندہ چیئرمنٹس کے علاوہ آئی بی سی سی کے سیکٹری ڈرکٹر غلام علی ملہ اور ڈرکٹر محمد عثمان شریک ہوئے جبکہ سندھ سے تعلیمی بورڈ کی نمائندگی چیئرمنٹر پروفیسر سیودین نے کی اب اس میں آگے یہ ہے کہ سیکٹری آئی بی سی سی نے بتایا کہ مجودہ نظام میں میٹرک اور انٹر کے سطح پر سالانہ امتحانات کا انعقاد سال میں ایک بار ہوتا ہے جو طالب علم ان امتحانات میں کسی پرچے میں فیل ہو جائے یا کسی وجہ سے امتحان میں شریک نہ ہو سکے تو سال اول کا طالب علم ایک سال تک آئندہ سال امتحانات کا انتظار کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سال ضائع ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سپلیمنٹری امتحان میں کوئی اپیر ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ سپلیمنٹری ان پاس لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے یعنی پاس ان سپلیمنٹری ایکزیم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹس کے لیے ایک داغ ہوتا ہے اوکی ہو گیا نیچ پڑھتے ہیں ڈاکٹر ملہ کا کہنا تھا کہ اب اس بات پر چاروں صبحوں کے نمائدہ چیئرمنٹز راضی ہو گئی ہیں سب سے پہلے تو لفظ جو ہے وہ اینویل ایکزیم لکھا جائے گا زمنی امتحانات کو ختم کر دیا جائے گا یعنی سپلیمنٹری ایکزیم کو ختم کیا جائے گا اس کے جگہ پر ریپلیس کیا جائے گا سیکنڈ اینویل ایکزیم ٹھیک ہو گیا اب یہ جو سیشن ہے ایک سیشن اپریل مئی یعنی جو فرسٹ اینویل ایکزیم ہے وہ اپریل مئی میں وہ کنڈکٹ کیا جائے گا جبکہ دوسرا سیشن جو ہے وہ نومبر دسمبر میں کنڈکٹ کیا جائے گا اس طرح طالب علموں کو آسانی ہوگی وہ سال اول دوم دونوں طرح کی جو سیشن ہے یا اپنی مرضی سے پرچوں کا انتخاب کر کے فرسٹ اینویل تیاری نہیں ہے تو پھر سیکنڈ اینویل میں بھی جو ہے وہ پیپر دے سکتے ہیں کراچی میں ملکتہ اس اجلاس پر اب مزید بحث آئی بی سیزی کے فل فارم کی آئندہ اجلاس میں ہوگی جس میں ملکتہ تمام تعلیمی بورڈز کے جو چین مینس ہیں وہ شریک ہوں گے اور اس تجویز پر ہم آنگے کی صورت میں اسے حکمی منظوری کے لیے بینور سپائی وزرہ تعلیم کانفرنس اور سوپوں کی متعلقہ سٹیرنگ کمیٹیز میں پیش کیا جا سکتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اس بار منظوری مل گئی تو اسی سال دوہزار بائیس سے جو ہے وہ اس مارڈل کے اطلاق جو ہے وہ ممکن ہوگا تو اب میں انٹ پہ جو ہے وہ مین اس کا جو ہے وہ تھیم بتاتا چلوں کہ پہلے ہوتا تھا فرسٹ اینویل اگزیم اور سیکنڈ پہ ہوتا تھا سپلیمنٹری اگزیم فرسٹ اینویل میں جو اپیر ہوتا تھا اس کی کوئی سپلی وغیرہ آ جاتی تھی وہ پھر سپلیمنٹری میں اپیر ہو سکتا تھا اب کوئی ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے فرسٹ اینویل میں ایڈمیشن نہیں بیٹھ جا ہوتا تھا کسی مجبوری کی وجہ سے یا تیاری نہیں تھی تو وہ سپلیمنٹری میں نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ نیکسٹ اگلے سال کے جو ہے وہ فرسٹ اینویل کا انتظار کرتے تھے اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے اس جگہ پر جو سپلیمنٹری امتحانات ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے بلکہ اس کی جگہ پہ سیکنڈ اینویل جو ہے وہ اس ایم کو ریپلیس کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا پنجاب یونیورسٹی یا کوئی اور یونیورسٹی ہے وہ کیسے امتحان لیتی ہے فرسٹ اینویل اینڈ سیکنڈ اینویل ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے وہ اب بورڈ کلاسیز کے جو نائتھ ٹیندھ فرسٹ اینویل سیکنڈ اینویل پورے پاکستان کے اندر اگر یہ جو ہے وہ منظوری مل گئی تو پورے پاکستان کی بات ہو رہی سندھ بھی بلوچستان سرہر ای جے کے پنجاب تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ گوڈ نیوز ہوگی پھر وہ چاہیں تو فرسٹ اینویل کو سکپ کر کے سیکنڈ اینویل میں بھی اپئر ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئے کسی قسم کا اس سے ریلیٹڈ کوئی قویشن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے آج یہ لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیچ سٹوڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ